اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سمال سائز شرٹ کی تریزوں والی شرٹ کی کٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کے سینٹر میں جو ہے وہ اپریٹ پر آئیں گے تو ہم نے اس کی کٹنگ جو ہے وہ تیرے کی حساب سے کرنی ہے تو اس سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ٹوٹل لیندھ بتا دیتی ہوں چھتیس انچ مجھے تیار سائی ہے تو میں نے ساڑھے سینتیس پیس کا نشان لگا دینا یہاں پہ یہ نیچے سے کیونکہ وہ بورڈر ہے تو اس لئے میں نے نیچے سے مجھے کیا اور اوپر تک میں نے ساڑھے سینتیس پیس کے نشان لگا دیئے اب جو ایکشرا اوپر والا کپر ہے اس کو میں کٹ کر دوں گی اور جو فرسٹ اپ کی ہماری کٹنگ ہے سب سے پہلے ہم نے تیرے کی حساب سے جیسے میں نے بتایا تھا اس کو کٹ کر لینا سیون انچز پہ میں نے یہاں پہ تیرے کی حساب سے نشان لگا کے ساتھ سے سارے ساتھ پہ نشان لگا کے انٹک جتنی ہم نے انٹک اس کی لمبائی دیکھی ہے وہاں سارا ہم نے نشان انٹک لگا دینے جتنا ہمارا تیرہ ہے اور اس سارے کپرے کو ہم نے کٹ کر کے علیدہ کر دینا تو سب سے پہلے ہم نے لمبائی دیکھی ہے لمبائی دیکھنے کے بعد لمبائی کے نشان لگا کے اس لمبائی سے ہم نے جو ہے وہ تیرہ دیکھا ہے کہ تیرہ ہمارا کتنا ہوتا ہے اس تیرے کے حساب سے ہم نے اینڈ تک اس پیس کو ہم نے اس کپڑے سے الگ کر لینا تو اس طرح سے میں نے یہ تیرے والا پارٹ جو ہے وہ الگ کر لیا سارا اینڈ تک میر کر کے اب یہ میرے پاس کپڑا ہے یہ سیون انچز پر میں نے جو کپڑا اتار لیا تھا اب اس سے آگے ہم نے دیکھنا ہے ٹوٹل ہمیں جتنی بھی چوڑائی چاہیے ہوگی جیسے ٹونٹی انچز مجھے چاہیے تو یہاں پہ سیون ہے سیون سے آگے میں ٹین تک رکھوں گی کیونکہ جو سنگل فولد ہوتا ہے اس کا سنگل ہوتا ہے وہ ٹین ہوگا ٹونٹی کا تو اس لئے آگے سے جتنا بھی ہمارے پاس بچتا ہے اس کا ہم آگے پینل کٹ لیں گے تو ٹوٹل چوڑائی دیکھ کے ہم نے تیرے کے حساب سے آگے جتنا بھی ہمارے پاس چوڑائی کا کپڑا بچ جاتا ہے اس کا ہم نے آگے سے پینل نکال لینا ہوتا ہے تو پینل جو ہے وہ میں نے سکس انجلز کے آگے سے کٹ کر لیا ہے اور اب میں نے جو میں نے تیرے والا آنگ کپڑا ہے اور جو ہمارا یہ پینل ہے اس کو میں اکٹھے سکھوں گی اور اس کے بعد ہم نے اس کی میرمنٹ کرنی ہے اوپر والے سائٹ سے یہ اس سائٹ پہ میں اس کو سیٹ کر لوں گی جو ہم نے پہلے کپڑا ہوتا رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ اس کپڑے کو سیٹ کر لوں گی کپڑے کو سیٹ کرنی کے بعد جتنا ہمارا کندہ ہوتا ہے اس کندے کے حساب سے میں نے جو پینل والا پارٹ ہے اس کو میں نے اتار لینا ہے اب جیسے یہ میں نے سارا کپڑا سیٹ کر لیا ہے تو اوپر سے کندہ دیکھنا ہے ہم نے کہ کندہ ہمارا کتنا ہوتا ہے تو پینل جو ہم نے اتارا ہے اس کا تو وہاں تک ہم نے نشان لگا کہ اتنا سا حصہ جو ہے وہ میں نے کٹ کر دینا ہے کیونکہ اس پارٹ پہ ہماری اسی شیپ میں بازو کی کٹنگ ہوگی تو یہ ہمارا نیکس ٹیپ تھا اب یہ میں نے اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے سیٹ کرنے کے بعد اب میں دیکھوں گی ہماری جو کندہ ہے کندہ میں نے اتنا سا پارٹ اتار کے جو ہے وہ لگ کر لیا ہے تو اب آگے سے ہم دیکھیں گے بازو کی چڑائی کتنی ٹوٹل بازو کی چڑائی میں نے ایٹ انچز اتار لینی ہے ایٹ انچز کے حساب سے میں نے بازو کٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں جیسے سیون اس کا جو ہے وہ تھا کندہ تو میں نے ایک انچز زیادہ رکھے تو کیونکہ سلائی میں آنا ہے تو اس لیے میں اوپر سے کوئی بازو کی جو ہے وہ شیف نہیں بناوں گی نہ اس کو کٹ کروں گی بس اوپر سے شیف پہی رہے گی کیونکہ اوپر سے چڑائی میں ہی آئے گا تو یہ فائنل اس کی لکھ ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا ہماری نئی ویڈیو آنے تک کیلئے اللہ حافظ